ایک اللہ والے ایک اللہ والے کو لوگوں نے دیکھا کہ بزار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں بزار کے اندر کھڑے ہیں رو رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں بزار کے اندر کہا کہ یہ بزار والے جو لوگ ہیں یہ بستی والے جو لوگ ہیں ان کی اور رب کی صلح کرانے یہاں پہ آیا تھا تو اس شخص نے پوچھا کہ جناب پھر کیا ہوا تو کہنے لگے کہ وہ رب تو مانتا ہے مگر یہ نہیں مانتے وہ خالد تو مانتا ہے مگر یہ مخلوق نہیں مانتی تو یہ کہہ کر وہ مزرگ چلے گئے تو کافی عرصے کے بعد پھر اسی شخص نے اس اللہ والے کو ایک قبرستان کے اندر دیکھا کہ وہاں کھڑے رو رہے ہیں وہاں کھڑے رو رہے ہیں تو اس شخص نے پوچھا کہ اللہ والے اب یہاں پہ بزار کے اندر بھی آپ کو دیکھا تھا وہاں بھی رو رہے تھے اور یہاں بھی کھڑے ہیں یہاں کس مقصد کے لئے آئے ہو کہا کہ اب قبرستان کے اندر بھی اسی مقصد کے لئے آیا ہوں کہ خالد اور مخلوق کی صلح کرانے کے لئے اس شخص نے پوچھا حضرت پھر کیا بنا فرمایا اب یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا کہ اب وہ مالک نہیں مان رہا یہ تو مان رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے اس لئے کہ اس رب نے ایک زندگی میں موقع دیا تھا اس موقع کو گوا دیا ان لوگوں نے اب تمہیں ارز کر رہا تھا حضرت ابعزید بستامی رحمت اللہ تعالی تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی ہوتی ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ مخلوق کا تعلق رب سے جوڑ دیا جائے مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑ دیا جائے تو حضرت ابعزید بستامی کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت جس گلشن کو آپ نے مہکایا تھا جس گلشن کو دن رات آپ نے سجایا تھا اور دن رات جو آپ نے لوگوں کی اصلاح کا کام کیا تھا آج وہ گلشن اجڑ رہا ہے وہ گلشن ویران ہو رہا ہے لوگوں تو حضرت ابعزید بستامی نے پوچھا کہ کیا ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ علاقے کے اندر ایک فائشہ عورت ہے توائفہ عورت ہے اور اس نے ڈیرہ لگایا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے اپنے جال میں پھسا رہی ہے تو حضرت ابعزید بستامی نے پوچھا کہ اس کا ڈیرہ اس کا گھر کس جگہ پہ ہے تو لوگوں نے بتایا کہ فلان جگہ پہ اس کا گھر ہے تو حضرت ابعزید بستامی اس کے گھر پہ چلے جاتے ہیں اس کے دروازے کی دہلیز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اوپر بالا خانے کے اندر وہ عورت سوئی ہے اپنے گاکوں کا اپنے ملنے والوں کا انتظار کر رہی ہے حضرت ابعزید بستامی اس عورت کے دروازے کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں تصویر پکڑ کے اللہ اللہ کر رہی ہے اس کے دروازے پہ ایک اللہ والا سفید ریش بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو وہ نیچے اتری اور آ کر حضرت ابعزید بستامی سے کہنے لگی کہ جناب آپ کو میرا گھر ملا ہے اللہ اللہ کرنے کے لئے خدا کی زمین اتنا وسیعہ کہیں اور چلے جاؤ جا کر اللہ کی عبادت کرو اس کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو تو حضرت ابعزید بستامی کہنے لگے کہ تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے کہنے لگی کہ میرے گاک رکے ہوئے ہیں میرے ملنے والے رکے ہوئے تو حضرت ابعزید بستامی کہتے ہیں کہ آج کے دن میں تیرا گاک بن جاتا ہوں تو وہ عورت حضرت ابعزید بستامی کو لے کر اوپر چڑھ رہی ہے سیڑھیوں پہ اور جب اوپر پہنچتے ہیں تو حضرت ابعزید بستامی کہتے ہیں کہ دیکھ آج کے دن میں تیرا گاک ہوں تیرا ملنے والا ہوں لیکن ایک بات ہے کہ جس طرح میں کرتا جاؤں تو بھی میرے ساتھ اسی طرح کرتے جانا تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے حضرت ابعزید بستامی نے وضو کیا اس عورت نے بھی وضو کیا حضرت ابعزید بستامی نے پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی حضرت قیام کے اندر ہیں وہ عورت بھی قیام میں حضرت رکو میں جاتے ہیں وہ عورت بھی رکو میں جاتی ہے حضرت سجدے میں جاتے ہیں وہ عورت جب سجدے میں جاتی ہے تو حضرت ابعزید بستامی کہتے ہیں یا اللہ یہاں تک لے آنا میرا کام تھا اب اس کے دل کی دنیا کو بدلنا تیرا کام تو لکھا ہے تاریخ نے کہ وہ عورت جب سر سجدے کے اندر اس نے رکھا تو ایک فائشہ تھی سجدے سے سر اٹھایا تو ولیہ بن چکی تھی تولیاء کی زندگی کا مقصد مخلوق کا تعلق رب کے ساتھ جوڑنا ہے